اسلام علیکم میرے نام ہے جہنسے پھاشمی اور یہ ہے ہونڈرائی ٹو سون دو ہزار بیس موڈل یہ ہونڈرائی ٹو سون کا جی گل ای سپورٹ ویرینٹ ہے اس گاڑییں پاکستان میں ٹول دو ویرینٹس آتے ہیں جی لیل ای سپورٹ اور جی لیل ای سپورٹ جی لیل ای سپورٹ جو ہے وہ اس گاڑی کا فرنٹ ویلڈ ڈرائیب یعنی کے بیسک ویرینٹ ہے اور جی لیل ایسٹ ایلٹی میٹ جو ہے وہ اس گاڑی کا آل ویلڈ ڈرائیب ویرینٹ ہے یعنی کے top of line overall it's a good car and today I'm going to review over it let's start with the interior of the car میری اپینین میں ٹو سون کا interior کافی خوبصورت ہے اس گاڑی کا ڈیش بورڈ As compared to Kia, کافی اچھا ہے اور اس کے ڈیش بورڈ میں دو لیئرز دی گئی ہیں جو کہ اس کے ڈیش بورڈ کو کافی اچھی لگ دیتی ہیں اس میں ملٹی میڈیا سکرین بھی 10.1 انچیز کی دی گئی ہے جو کہ کافی میسیب ہے اور پاکستانیوں کی ضروریات کے این مطابق ہے اس کے بارے کے بات کیجئے اس کا ڈیگر سٹیرنگ ویل کی تو اس کا ڈیگر سٹیرنگ ویل بھی کافی خوبصورت ہے اور یہ 4 سپوک کے ساتھ آتا ہے اس کا میٹیئل بھی کافی پریمیم ہے یہ اوپر یہاں پر لیڈرائٹ کی فنش میں دیا گیا ہے اور بیچ میں یہ ہورن والا ایریا اس کا پلاسٹک کا ہے لیڈرائٹ سپوک پر دونوں میں ڈیفرنٹ کنٹرولز دیئے گئے ہیں لیڈرائٹ سپوک پر جو ڈیفرنٹ کنٹرولز ہیں یہ ملٹی میڈیا سسٹم کے ہیں یہاں سے آپ والیم اپ والیم ڈاون کر سکتے ہیں کالٹینڈ کال ڈکلائن کر سکتے ہیں موٹ لٹ کر سکتے ہیں اور وایس مامو کے اور رائٹ برررہ سپوک پر جاتا ہے یہ دو دیفرنٹ کنٹرولز ہیں یہ بالے کنٹرولز جو ہیں یہ اس گاری کے ایمائی ڈیسپلی کے ہیں اور اس کے بعد کنٹرولز دیئے گئے ہیں یہ کروز کے ہیں یہاں سے آپ اس گاری کے کروز انیبل کر سکتے ہیں اور سپیڈ کم یہ زیرا کر سکتے ہیں اس فرولر ویل سے اور اس کے علاوہ کررہ میں دو ائر بیکس آتے ہیں ایک سچیننگ ویور میں ماؤنٹڈ ہے اور ایک ڈیشپورٹ کے اندر اس کے بعد اگر بات کیجئے اس گاری کا میٹر کی تو اس گاری کا میٹر بھی ٹھیک ہے کافی خوبصورت ہے اس گاری کا میٹر میں دو مین ڈائل آتے ہیں لیٹ فالا ڈائل آر پی ام کا ہے اور رائٹ فالا ڈائل اس کا سپیڈر میٹر کا ہے اس گاری میں 4.2 انچز کا ایماری ڈسپلی آتا ہے جو کہ کیا کے کمپیرٹیبلی کافی دارہ انٹریکٹیو ہے یہ سکرین اس میں بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں دی گئی ہیں یہاں سا اب اس گاری کی ڈیفرنٹ سیٹنگو یا سیلیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایبریج کلومیٹر پر لیٹر بغیرہ شو کرواتی ہے اور یہ اس ٹریک کے ڈسپلی دیتی ہے یہ سکرین اس گاری میں ایسٹریک بھی آتا ہے جس کے بعد میں آگے اس ریویو میں کروں گا اس کے علاوہ سکرین کے لائٹ کے کنٹرول بھی تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں اس میں فاغ لائٹ کا کنٹرول بھی یہی پہ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سکرین کے لائٹس میں اوٹو کا فیچر بھی آتا ہے اوٹو یعنی اگر آپ اس گاری کے لائٹس کو اوٹو پر رکھ دیں گے تو گاری ڈات کے ٹائم خود لائٹس آن کرے گی اور دل میں خود آف کرے گی اور لائٹس آن آف کا ڈسپلی یہاں سکرین کے اندر آ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کیاکہ لائٹس آن ہیں یا آف ہیں لائٹس فریس کے ونشیل واشر کی کنٹرولز دیئے گئے ہیں ونشیل واشرز میں دو آتے ہیں فرنٹ اور ریر دونوں اور ان کو اب یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں دوسو آن میں ونشیل واشر آٹومیٹک نہیں آتا ہے جبکہ سپورٹیج کے اندر ونشیل واشر آٹومیٹک آتا ہے لیکن میرے خیال میں یہ اتنا میٹر نہیں کرتا اس گڑی میں ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سپورٹیج کے اندر نہیں آتی اور جو ہونی چاہیے تھیں جو کہ واقعی میٹر کرتی ہیں جیسے کے کول باکس اس کے بارے کے بعد کیجئے سکاری کے ڈیش بورڈ کی تو اسکاریڈی کے ڈیش بورڈ بھی کافی خوبصورت ہے اور یہ ملٹیپل لیئرز کے اندر ہے ایک اوپر لیئر دی گئی ہے یہاں پہ یہ سارٹریج پیڈنگ کی فینش کے اندر ہے اس کے بعد یہ ایک نیچے بلیک والے آریہ دیا گیا ہے یہ بھی لیڈ رائیڈ کی فینش میں ہے اور اس کے بعد یہ نیچے والا آریہ تھوڑا چیپ پلاسٹک کی فینش میں ہے جو کہ تھوڑی سی جیب لک دیتا ہے لیکن سٹیل یہ بارے دونوں میٹریل کافی پریمیم ہیں اور اس گاریڈی کے ڈیش بورڈ کو کافی اچھی رکھ دیتے ہیں ایر ویڈ سے گاری میں چھے آتے ہیں چار ڈیش بورڈ میں اور دو رئیر پیسنجز کے لیے اس گاریڈی کے ڈیش بورڈ کافی خوبصورت ہے اور سنٹر میں یہاں پر اس گاریڈی کے ڈیش بورڈ میں یہ 10.1 انڈرائیڈ ملٹی ویڈیو سسٹم دیا گیا ہے یہ کافی میسیب ہے اور یہ فلوٹنگ شیپ کے اندر ہے ملٹی ویڈیو سسٹم کے کنٹرولز یہاں پر دیئے گئے ہیں یہاں صاحب اس کا والی ماب والن ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ موڈز کے بیچ میں سوچ کر سکتے ہیں ملٹی ویڈیو سکرین سے نیچے یہاں پر اس کے دو ایرمیٹس دیئے گئے ہیں جس کے آس پاس سلویر لائننگ دی گئی ہے جو کہ کافی اچھے لگ دیتی ہے اس کو اور اس سے نیچے اس کا کلائمیٹ کنٹرول آتا ہے کلائمیٹ کنٹرولز کاری میں ڈاؤن آتا ہے جو کہ موسٹی ٹیوٹا اپنی بڑی کارز میں آفر کرتا ہے چھوٹی کارز میں یہ چیز نہیں آتی اس پرائس رینج میں یہ کافی اچھی چیز ہے کلائمیٹ کنٹرول کو اب یہاں سے آن کر کر اس کے ٹیمپریچر کو ڈرائیور اور پیسنجر اپنی مرضی کے لحاظ سے اجیس کر سکتے ہیں جیسے اب یہ سنک پر ہے تو یہ دونوں کے ٹیمپریچر سیم رہے گا لیکن سنک کو آف کر دوں گا تو ڈرائیور اپنی مرضی کے لحاظ سے ٹیمپریچر اجیس کر سکتا ہے اپنے ایر بینٹس کا اور پیسنجر اپنی مرضی کے لحاظ سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور کا ٹیمپریچر 31 ہے اور پیسنجر کا 23 اگر آپ سنک کو آپشن آن کر دیں گے تو یہ دونوں سیم ہو جائیں گے آٹو کا فیچر آن کرنے کے لیے یہاں پر یہ بٹن دیا گیا ہے تو گاڑی آٹومیٹکلی فین سپیڈ کم یزارہ کرے گی کیبری کرنے پر ایسر کو اس لحاظ سے اجیس کرنے کے لیے آٹو آف کرنے گے تو اپنی مرضی کے لحاظ سے اس کو یوز کر سکتے ہیں بیچ میں یہ ڈسپری دیا گیا ہے جو کہ ٹھیک ہے کافی اچھا ہے اور اس کے علاوہ اس میں فلٹر بھی آتا ہے جس کی یہاں پر مینچن کی آبائی کلین ایر کلائمک کنٹرول سے نیچے یہاں پر یہ ایک اور ایڈیا دیا گیا ہے جہاں پر یو ایس بی انپورٹ آکس آٹپٹ دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹویل وڈ کا پاور آٹلٹ دیا گیا ہے یہاں پر جہاں سے آپ کے اپنا فون وغیرہ چارج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک اور بھی لگانا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر سکرڈیٹر بھی آتا ہے اس گاڑی کے اندر اس گاڑی میں جو ایک ایک بہت چیز ہے جو کہ اس پورٹش کے اندر نہیں آتی وہی ہے کہ اس گاڑی میں وائرلس چارجنگ پیٹ آتا ہے آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنا فون یہاں پر پلیس کر دیں گے تو آپ کا فون آٹومیٹکلی چارج ہوگا اور اس کو آن وی آف کرنے کے لئے یہاں پر یہ بٹن دیا گیا ہے جیسے اب اس کو آن وی آف کر سکتے ہیں یہ پاکستان میں کسی گاڑی میں نہیں آتا اور یہ ایک کافی اٹرکشن اس گاڑی کی یہ اس گاڑی کا گیر لیور اس گاڑی موٹر مرک ٹانسمیشن آتی ہے تو اس میں جو گیر سیلیکشن دی گئی ہے وہ ہے پی آر این ڈی اور پلس اور مائنس اس گاڑی کو آپ مینولی بھیج رہا سکتے ہیں ڈی پر لاکر آپ اگر اس کو رائٹ پر کر کے پلس مائنس میں کریں گے تو آپ اپنی گاڑی کے گیر اپنی مرضی کے لحاظ سے آپ یہ ڈاؤن کر سکتے ہیں گیر لیور کے ساتھ یہاں پر ایک ایک کوئن ہولٹر دیا گیا ہے اور اس سے پیچھے یہاں پر یہ اس گاڑی کے دو کپ ہولٹرز آتے ہیں جو کہ اوپن ہی ہیں ان کو کلوز نہیں کیا جا سکتا گیر سے پیچھے یہاں پر یہ اس گاڑی کے ڈیفرنٹ گٹرولز دیئے گئے ہیں یہ اس گاڑی کے ہینڈ برک دی گئی ہے ہینڈ برک اس گاڑی کے اندر کلوز آتی ہے اس کو اوپر کر کر آپ انگیج کر سکتے ہیں اور پش کر کر اس انگیج اس میں آپ کے traditional brake نہیں آتی جس کو اب وہ پر کھینچیں گے اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں یہ brake کا auto hold کا فیچر آتا ہے جو کہ کافی اچھی چیز ہے اس سے پہلے Civic میں آتا تھا یعنی کہ اگر آپ کئی چڑھائی وغیرہ پر کھڑے ہیں تو اب اس auto hold کا دبا دیں گے تو گاڑی automatically brake دبا کے رکھے گی تب تک جب تک آپ گاڑی کا ایسی لیٹر دبانا ہی دباتے ہیں یہاں سے اب اس گاڑی کے drive mode select کر سکتے ہیں drive mode کے جو اس میں option آتے ہیں وہ یہ ہیں تین drive mode کا comfort eco اور sport sport میں اس گاڑی کے gates وغیرہ کافی high rpm race ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس گاڑی کا meter کی theme بھی یہ پوری red ہو گئی ہے comfort میں یہ white ہے eco میں green ہو جاتی ہے اس کی theme اور sport میں red اور اس کے علاوہ نیچے یہاں پہ دیکھیں down hill essence کا control دیا گیا ہے dhc یعنی down hill essence control یہ آپ کے لیے اترائی پر کافی کام آتا ہے یعنی کہ گاڑی automatic braking کرتی ہے engine کو use کرتے ہوئے آپ کو خود braking نہیں کرنے پڑتی گاڑی سپیٹ کو خود control رکھتی ہے اگر آپ کسی پارٹی سے نیچے کی طرف چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے اگر بات کتے جیس گاڑی کی seats کی تو اس گاڑی کی seats fabric کی finish کے اندر آتی ہیں اس گاڑی کی seats fabric کے pattern میں ہیں اور یہ textured ہیں اس کے بارے اگر door panels کی بات کی جائے تو اس گاڑی کے door panels بھی ٹھیک ہیں اچھے ہیں ان دولوں گاڑی کے door panels بلکل identical ہیں ان میں کوئی فرق نہیں آتا arm desk کے اوپر یہاں پر اس میں leather آتا ہے اور اس کے علاوہ یہ dual combination کے ساتھ ہیں black wall area soft touch padding کی finish کے اندر ہے white wall area cheap plastic ہے اس گاڑی میں جو ایک اور کا فیر چی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس گاڑی کی ڈرور میں cool box آتا ہے اس گاڑی میں یہاں پہ یہ event دیا گیا ہے جس کو رفتس کر کر آپ on یہ off کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ on رکھیں گے تو آپ یہاں پہ جو اپنی drinks فرائر رکھیں گے وہ ٹھنڈی رہیں گی اس گاڑی کے اندر اور ایک اور اچھی چیز جو ہے اس گاڑی کے اندر وہی ہے کہ اس گاڑی کے اندر گاڑ میں لیمپ آتا ہے جو کہ سپورٹیج وغیرہ کے اندر نہیں آتا ہے یہاں پہ ایک پین اوڈر دیا گیا ہے اس گاڑی کے درائیور ونڈو کے اندر جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سنگل ٹیپ آلی ہے یعنی کہ اس کو سنگل ٹیپ سے اوپن یا کلوز کر سکتے ہیں اور اس گاڑی میں جو ایک نئی چیز آئی ہے جو کہ اس پورٹیج کے اندر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے درائیور ونڈو کے اندر سنسر آتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ونڈو کو سنگل ٹیپ سے کلوز کر رہے ہیں اور اگر آپ کا درائیور سیٹ اس گاڑی کی الیکٹرونک آتی ہے اس گاڑی کے درائیور سیٹ 3 بیٹ جس سے بلا ہے اس گاڑی کے سیٹ کو آپ آگے پیچھے اوپر نیچے کر سکتے ہیں اور اس کے لائے لنبار سپورٹ بھی آتا ہے لنبار سپورٹ اس گاڑی کے سیٹ پوشٹروں کافی بیٹے پناتا ہے اس سے آگئی یہاں پر یہ اس گاڑی کے لاک اون لک کے کنٹرولز دیئے گئے ہیں جو کہ الیکٹرونک ہے اور یہ ونڈوز لاکر کا بٹن اور اس سے آگئی اس گاڑی کے میرے کے ایجسمنٹ کے بٹن دیئے گئے ہیں یہاں سے اب اس گاڑی کے اندر پول بھی اس گاڑی میں ونیٹی بیٹر کے لئے اوپر لائٹ بھی آتی ہے سیم یہی لائٹ سپورٹ ایج کے اندر بھی آتی ہے اوپر یہاں پر یہ دو دوم لائٹس ہیں جو کہ اے ریڈیز ہیں ان کو پریس کر کرون کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سنٹر میں یہاں پر اس گاڑی یہ پانورابک رووف کے کنٹرولز دیئے گئے ہیں اس گاڑی میں پانورابک رووف آتی ہے جو کہ کافی اچھا فیچر ہے اس گاڑی کے اندر اور اس گاڑی کا بیونک سائلنگ پوائنٹ ہے یہ چیز پر ہے کہ یہاں نے اس پوٹیش کر دی تھی اور اب ہونڈا ہی نے ٹو سون کے اندر بھی یہ چیز آفر کر دی ہے اس گاڑی کی سنروف کو کلوز کرنے کے لئے یہاں پر یہ بٹن لیا گیا ہے اس کو آگے کریں گے تو یہ اس گاڑی کی سنروف کلوز دے گی لائٹس یہ اس گاڑی کی سنروف کلوز دے گئی ہے اور اس کو دبایر پریس کریں گے تو یہ اس گاڑی کی پانورامی گروف کا شیٹر بھی کلوز ہو جائے گا اور اس کو اپن کرنے کے لئے یہی پروسیس ریوٹس کریں گے تو یہ اس گاڑی کی مون گروف کا شیٹر اپن ہو گیا ہے ریڈ ویڈر اس گاڑی میں اوٹو ڈیمک فیچر کے ساتھ آتا ہے اور اس کے لابے اس گاڑی میں ریڈ ویڈر کے اندر ایسی ایم ویڈ کمپس آتی ہے جو کہ آپ کو ڈائرشنز بتاتی ہے ساؤت ویسٹ ناؤتیس وغیرہ اور اس کے لابے اس کے بیچے یہاں پر ایک پرنٹر ڈینہ دیا گیا ہے اس کے اندر اور اس گاڑی کی ونڈشیل بھی یہاں سے اوپر سے ٹنٹڈ ہے تاکہ دھوپ نہ آئے اگر اس کے لابے بات کیجا ہے اس گاڑی کی ریر پیسنجرز کی سیٹنگ کا پیس چی کی تو اس گاڑی میرے پیسنجرز کے لئے سیٹنگ کا پیس چی کی کی روپ کافی طرح اوپر ہے بیک پر یہاں پر تین بردے بیٹھ سکتے ہیں آسانی سے تھرڈ پرسنٹ کے لئے تھوڑا لیگ روم کا ایشو ہوگا کیونکہ اس گاڑی میں فلور بیر فلیٹ نہیں آتا باقی چاہ بندے بھی بیٹھ سکتے ہیں یہاں پر لیکن زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے اور اس کے لابے ریر پیسنجرز کے لئے اس گاڑی میں دو ایر ونڈس آتے ہیں سنٹر کو سول کے بیچے اور ایک پاور آٹلیٹ بھی آتا ہے جہاں سے ریر پیسنجرز اپنا فون وغیرہ بھی چارج کر سکتے ہیں جو کہ کافی اچھی چیز ہے بیک دورز میں دو سپیکرز آتے ہیں اور پورٹل ہولڈر بھی آتے ہیں اور اس کے لابے ریر پیسنجرز کے لئے یہاں پر یہ کیون لائٹس بھی دی گئی ہیں جو کہ سیوک ریبون میں آتی تھی اور کیا سپورٹیج میں آتی ہیں جو کہ کافی اچھی چیز ہیں یہ ریڈنگ لائٹس ہیں اور ریر پیسنجرز کو یہ کافی ہیلپ کرتی ہیں یہ رات کے ٹائم کیونکہ اس گاری میں پینررامک روپ ہے تو اوپر یہاں پر کوئی لائٹ نہیں آتی بیچ میں تو اس میں یہاں پر یہ ریڈنگ لائٹس بھی گئی ہیں سنٹر میں یہاں پر یہ سیٹر کو سول ہے جو کہ لیڈر کے فینش کے اندر ہے اس کو اپن کر کرا پیسن آم ریسیوز کر سکتے ہیں یا اس کے دو копھولٹ retire کو اسیس کر سکتے ہیں اس کے لاشے کوٹھولڈ بھی دیا گیا اس گاری کے اندر بیک پر اور ہیڈررہ اس بھی میں تینہ دور پیسنجرز کیلئے آتے ہیں بیک پر یہاں پر کوئی ایڈر بیکس نہیں ہیں جو کھر کے خال میں ہونے چاہیا تھا لیکن اس گاری میں نہیں ہیں اس کے لاشے سیٹڑڈرز اس گاری میں تینہ دور پیسنجرز کے لیے آتی ہیں اس کے بعد اگر آپ کیجئے اس گاری ہے اس گاڑی کا فرنٹ اس کمپیر ٹو اس پورٹیج کافی اگریسیف ہے یہ ہونڈا ہونڈائی کی ہیکزا گونل گرل جو کہنگی سگنیشٹر گرل ہے ہونڈائی کی اور اس کے علاوہ اس گاڑی کی لائٹس بھی ایلیڈیز کے ساتھ آتی ہیں اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے اندر یہ پانچ پرشیشن لیپ سرائٹ چیزیں دیئے گئی ہیں جو کہ ایلیڈیز ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایلیڈیز والے ماؤنٹڈ ہیں اس گاڑی کے اندر جو ایک اور اچھی چیز ہے جو کہ سپورٹیج کے اندر نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر ٹرنڈ لائٹس بھی ہیں یہاں پر یہ لائٹس دی گئی ہیں تو جو کہ آپ کو رات میں ٹرننگ میں کافی ہلکتی ہیں اگر آپ سیرنگ ٹرنڈ کرتے ہیں لیپس کی طرف تو یہ لائٹ آن ہوگی اور ویسی لائٹ آف ہوتی ہے یہ آپ کی ویومنگ ویزیبیلیٹی کو کافی ذرا انہائنس کر رہتی ہے کسی بھی سائٹ کی طرف اور اس کے علاوہ نیچے اس گاڑی میں فاغ لنس دیا گئے ہیں جو کہ ہلوجن بلب ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ اس کی ڈی آرل دی گئی ہیں ڈی ٹرنڈ لائٹس جو گھر وقت تون رہتی ہیں اس کا بمپر بھی کافی اگریسیر لوگ کے اندر ہے اور اس کی گریلز بھی کافی گوبصورت ہیں کیونکہ یہ موسٹی کروم کی فینش کے اندر ہے تو یہ اس گاڑی کو کافی اچھی لک دیتی ہے بونٹ اس گاڑی کا کافی محصف ہے اس کے اندر کوئی خاص جیزائن ہی نہیں کی گئی لیکن سیلی اتنا محصف ہے تو اس کی آلیڈی لوگ کافی گوبصورت ہے اس کے بعد اگر بات چاہیے اس گاڑی کی سائٹ پروفائل کی تو اس گاڑی کی سائٹ پروفائل کوئی بہت تاریگریسیر نہیں ہے جس سے یہاں پر یہ ایک کریکٹر لائن دی گئی ہے جو کہ فرنٹ فینڈر سے لے کر بیک فینڈر سے کنٹینیو کرتی ہے اس کے لابے اس میں کوئی خاص کٹس نہیں دیا گیا سائٹ پر ڈور ہندلز گاڑی کے کروم کی فینش کے اندر ہیں اور یہ کیلے سینٹری کے ساتھ ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس چاہ بھی ہے اور آپ گاڑی کے پاس جائیں گے تو گاڑی خود آٹومیٹکلی انلاک ہو جائے گی اور اس کے لابے اس گاڑی کے اندر ایک اور جو چیز آتی ہے جو کہ سپورٹیج یا کسی اور لوکل گاڑی کے اندر نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر دور ہندلز کے اندر ویکم لائٹس آتی ہیں یعنی کہ اگر آپ گاڑی کو آنلوک کریں گے تو یہاں پر یہ ویکم لائٹس ہون ہوتی ہیں جو کہ آپ کو رات کے ٹائم کافی اچھی لکھ دیتی ہیں اور اس کے لابے اس گاڑی کے سائر میں اس کے نیچے بھی پڑل لیمز آتے ہیں جو کہ آپ کو رات کے ٹائم کافی پریمی فیل دیتے ہیں اس گاڑی کی ٹریڈ لوگ بھی اس گاڑی کی کافی خوبصورت ہے اور کمپیرٹیب لی کیا سپورٹرز سے بہتر ہے اس گاڑی کے ٹائل لائٹس میں ایریڈی لیمز آتے ہیں ٹرنک اس گاڑی میں ہاتھ سے اوپن کی جا سکتی ہے نیچے یہاں پہ یہ بٹن دیا گیا ہے جسا اب اس گاڑی کے ٹرنک کو اوپن کر سکتے ہیں اور اس گاڑی کے ٹرنک کے دونوں سائٹ پر ہائیٹرولک آتے ہیں اس گاڑی کی ٹرنک آرومیٹک نہیں ہے اس گاڑی کے الٹیمیٹ ویریانٹ کے اندر ٹرنک الیکٹرونک آتی ہے یعنی یہ الیکٹرونکلی پاورڈ جس کو آپ ریموٹ سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اس گاڑی کی ٹرنک الیکٹرونکلی اوپن ہوگی اور کلوز بھی الیکٹرونکلی ہوگی اس کے علاوہ اس گاڑی کی ٹرنک پسچی کافی سپیشیس ہے اس گاڑی کی ٹرنک میں یہ بھول سپیserیٹر які دیگیا ہے جس کو آپ کھول کر یہاں پر لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس بھول سپیڈر کو اٹھا کر آپ صلی دیگے کے لیٹ کو اٹھا کر یہاں پر نیچے دو ایریاز یہ گئے ہیں جہاںپر آپ اس بھول سپیٹڈر کو مفت کر سکتے ہیں یہ پہل سپیروے سپیڈٹر آدھاتا ہے اور اس کے لئے ویٹ سپیڈٹھو خود seçو جانسی اٹھا کر رکھ سکتے ہیں اس میں بھی سیمٹس میں وہی جگہ ہیں اور باقی ٹرنک بھی اس کی سپورٹج جیسی ہی اندر سے سائٹس پر یہ اہوگ دیئے گئے ہیں یہاں بھی نیچے بھی اور اس کے لابے اس گاڑی میں 18 انچ کا لوئی بھی لاتا ہے جو کہ گاڑی کے رمز کے پیٹرن کا ہی ہے اور ساتھ یہ ٹول گٹ دی گئی ہے اس کی اس گاڑی کی ریئر سیٹس سسٹی فورٹے کے سپلٹ کے ساتھ ہیں جن کو فول کر کے اس گاڑی کے ٹرنک کے پیسچی کو اور بھی تارے انکریز کیا جا سکتا ہے یہ اس گاڑی کا سٹارٹ اپ اس گاڑی میں انچن 2 لیٹر آتا ہے یہ انچن 1999 سیسی ہے اور یہ انچن 155 ہر سپورٹی ایس کتا ہے اور اس گاڑی میں ایش ٹریک سسٹم بھی نہیں آتا یہ گاڑی ایش ٹریک سسٹم کے بغیر آتی ہے اور اس میں انجن کی پاور سٹر فرنٹ ویس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے آلویو رائی ویڈن کے اندر پاور آلویس پر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اور اس گاڑی میں سٹر فرنٹ ویس پر باقی اس کے رابعہ یہ گاڑی ہیں ٹوٹلی آئیڈنٹیکل ہیں انجن میں اور کوئی فرق نہیں آتا اے بی ایس، ایلیکٹرانی پورٹس اور اس کے اندر بھی کمری سے سٹرنڈ آتی ہیں ٹائسے جو آتا ہے اس گاڑی میں وہ ہے دو سو پچیس، پچپن اور اٹھارہ اس گاڑی میں اٹھارہ انچ کی آلوی ویلز آتے ہیں اور اس گاڑی کے دونوں ہی ویرینٹس کے اندر یعنی فرنٹ ویل اور آلویل درائیو ویرینٹ کے اندر سپیر ویل بھی آلوی ویل آتا ہے اٹھارہ انچ کا سپوٹیج کے اندر فرنٹ فیلڈ ڈائیف کے اندر بیک پر سٹیل ریماتا تھا جبکہ ٹو سون میں پانچوں ہی علوائی ویز آتے ہیں ویلز کے آس پاس یہ بلیک را کے بوٹس لیے گئے ہیں جو کہ موسٹی کمپیکٹ ایسیو ویز کے اندر ہوتے ہیں رش وغیرہ کے اندر بھی ہیں اور اس میں بھی ہیں ان دونوں گاڑیوں میں چار بیسک ڈفرنسز ہیں پہلا ڈفرنس جو ہے وہ اس گاڑی کی سیٹس کا ہے اس گاڑی میں فیبرک کی سیٹس آتی ہیں جبکہ دوسری گاڑی میں پوری لیڈر کی سیٹس آتی ہیں دوسرا ڈفرنسز سے بھی یہ ہے کہ اس گاڑی میں فرنٹ سیٹس دونوں جو ہیں وہ ڈرائیور کی سیٹس اس میں الیکٹرونک آتی ہے اور پیسنجر کی سیٹس منوال آتی ہے یعنی ہاتھ ایجز کرنے والی دوسری گاڑی میں سپورٹ ایلٹیمیٹ ورشن میں دونوں سیٹس الیکٹرونک آتی ہیں اس کے علاوہ ان دونوں گاڑی میں ٹیل گیٹ کا فرق ہے اس گاڑی میں ٹیل گیٹ ہاتھ سے کھولنے والا آتا ہے اور الٹیمیٹ ورینٹ کے اندر ٹیل گیٹ الیکٹرونک ہے اور اس کے علاوہ چوتھا ڈفرنسز جو ہے جو کہ سب سے مین ہے وہ یہ ہے کہ یہ گاڑی ٹو ویلڈ ڈرائیو ہے یعنی یہ فرنٹ ویلڈ ڈرائیو اور وہ گاڑی آل ویلڈ ڈرائیو ڈرائیو ٹرین کے ساتھ آتی ہے یعنی کہ اس گاڑی کے انجن چاروں ٹائنوں پر پاور ڈسٹیبوٹ کرتا ہے پلس ٹوپ ورینٹ گاڑی کے اندر ایس ٹریک بھی آتا ہے ایس ٹریک ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ گاڑی کی ڈرائیونگ ایکسپیونس کو کافی امپروف کر دیتا ہے باقی اوورال یہ گاڑی بھی ٹھیک ہے اس گاڑی کی جو پاکستانوں پرائس ہے وہ ہے ٹریک ٹریک میری اوپینین میں یہ گاڑی کافی اچھی ہے یہ گاڑی میری خال میں سپورٹی سے بھی بہتر ہے اور باقی آپ کی چوئیس ہے جو آپ نے پچیس کرنی ہو ان چارڈ ریفرینسز کے علاوہ یہ دونوں گاڑی ہیں بلکل سیم ہیں باقی یہ تھا اس کے ریویو اگر آپ کو یہ ریویو پسند نہیں ہے تو اس ریویو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی رہا ہے تو اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور شکیجے گا تاکہ وہ لوگ جن کے پاس یہ گاڑی آلریڈی ہے یا وہ لوگ جو یہ گاڑی لینے والے ہیں وہ آپ کی رائے سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا خیال رکھئے گا تینکیو